بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو و نسلے اللہ رسولِ القریب جناب صدر آئی کیپ جعفر حسین صاحب چیئر پرسن ویمنز کمیٹی ہنا عثمانی دیگر مہمان آنے گرامی اسلام علیکم میرے لئے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ مجھے آج کی تقریب میں کی نوٹ سپیچ کے لئے بلایا ہوا ہے پتہ نہیں اس کو کی نوٹ کیوں کہتے ہیں چابی ہوتی ہے چابی سے کوئی چیز چیز کھولنی ہے تو میں تو چابی سے institute of chartered account میں کچھ نہیں کھول سکتی کیونکہ مجھے تو دو اور دو چار کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کم سے کم دو اور دو چار اور چار اور چھے دس کر لیتے تھے اب تو کیلکولیٹر آ گیا ہے اور یہ سمارٹ فون آ گیا ہے وہ سارے کام کر چھوڑتا تو کوئی کچھ کسی کو کرنا نہیں پڑتا لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے دنیا بھر کے کاموں میں یہ ورل بینک کا یہ ایک وقت کا حساب اور انہوں نے کہا تھا کہ دو تہائی دنیا کا کام خواتین کرتی ہیں اور ان کو ایک بھٹا دس حصہ آمدن کا آتا ہے دنیا کا اور ایک فیصد دنیا کے املاک کی ملکیت ان کے پاس ہے اب یہ میں کچھ پرانی بات کر رہی ہوں یہ اس وقت یہ صدی جو تھی تبدیل ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں کہ ان دو تقریبا دہائیاں ہوئی ہیں نئی صدی کی کوئی خاص فرق پڑا ہے یا نہیں یہ تو آداد و شمار آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے لیکن ایک بات یقینی ہے کہتے ہیں نا کہ ہم بین الاقوامی خواتین کے دن کو مناتے ہیں اصل میں تو ہر دن خواتین کا ہی ہوتا ہے کیونکہ خواتین جو ہیں وہ گھر کا مہور ہوتی ہیں اور اگر خاتون گھر میں نہ ہو تو اس گھر کا سارا شرازہ جو ہے اس کو سمیٹنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سال کا جو سلوگن تھا وہ یہی تھا کہ اکٹھے اگر کام کریں خواتین اور مرد تو اس سے سب سے بہتر نتیجے نکل سکتے ہیں کاش کہ ہم پاکستان میں یہ بات سمجھ لیں ہمارا یہاں پدر سری نظام ہے اور پدر سری نظام آپ جانتے ہیں اس میں مرد سمجھتے ہیں کہ ان کی بالا دستی ہے اور خواتین جو ہیں وہ زیر ہیں اور پچھے یہ اس ویمنز جے پہ کوئی خواتین نے بہت بڑے جلوس نکالے تو اس پہ اگلے دن اتنی تنقید ہوئی کہ یہ خواتین اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے تو میں نے تو سچ بات ہے اس جلوس کی کوئی اتنی بڑی دیکھی نہیں کوریج تو میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کیا ان کا مسئلہ تھا شاید ہماری دیگر جو پینلس ہیں یا سپیکرز ہیں وہ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک اگر خواتین برابری مانگیں اور اس میں یہ مانگیں کہ ہم اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اور نہ کوئی زیادتی ہے کیونکہ جب تک خواتین اپنے اوپر اختیار نہ رکھیں تو وہ گھر پہ ان کا اختیار کیا ہوگا اب یہاں میرے علم میں ہے کہ جس وقت خواتین کوئی ایسا سیکھ لیتی ہیں کام جس میں گھر سے باہر وہ کام کریں یا گھر کے اندر بھی جیسے ہوم بیسٹ ورکرز ہیں ان کی جو آمدن ہوتی ہے وہ مرد لے لیتے ہیں یہاں تک کہ ایٹرنی ایٹ آڈیٹر جنرل کے آفس میں آڈیٹر جنرل تو خیر آپ کے شعبے کا ہے کوئی ان کے آفس میں جا کے تو اپنا داخل کر دیتے ہیں مختار نامہ کہ ہمیں خاتون نے کہا ہے کہ جی تنخواہ آپ لے لیں تنخواہ وہ لے لیتے ہیں اور پھر گھر میں فیصلہ سازی بھی بہوی کرتے ہیں دنیا میں اگر امن ہم چاہتے ہیں تو فیصلہ سازی زیادہ خواتین کو گھر میں کرنے کا موقع ہونا چاہیے کیونکہ تربیت بھی بچوں کی خواتین نے کرنی ہے خواتین کے پاس اگر تقریباً ہو کنٹرول کے گھر کے اخراجات کیسے کرنے ہیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹے آمدن میں بھی گزارہ کر لیتے ہیں خاص طور پر جب ان کو پتا ہو کہ فیصلہ ان کے ذمہ ہے اور یہ تمام خرچ پورا کرنا جو ہے وہ بھی ان کے ذمہ ہیں اب اس وقت دیکھ لیجئے گا ہم سب ایک ایک فر جو آج بچہ پیدا بھی ہوتا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا مکروز ہے اب یہ ڈیڑھ لاکھ کا کرس ہم کیسے اتاریں گے ڈیٹ ریٹائیمنٹ کی بات ہوتی ہے نا تو ڈیٹ ریٹائیمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مرد ہی کر سکتے ہیں مرد اس لیے کر سکتے ہیں کہ باگ دور ان کے ہاتھوں میں رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے برطر ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے الرجالو قوامونہ علن نساء اور اس کو یہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پہ اور کس لیے اگلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے اس آیت کا کہ کیوں کہ وہ وہ اپنی گرہ سے یا اپنی کمائی سے ان کی کفالت کرتے ہیں کفالت کا ملتا ہے ان کا دھیان کرتے ہیں ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں بچوں کا خرچہ برداشت کرتے ہیں اب تو ایسا زمانہ بھی آ گیا ہے کہ عورتیں جب سے زیادہ باشعور ہوئی ہیں تو لوگ میرا خیل ہے جو رشتے لینے آتے ہیں وہ بجائے کہ اس بات پہ زور دیں کہ جی زیادہ جہیز ملے لیکن یہ تو پرسوں کی بات ہے ایک خاتون کو مار مار کے اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھا وہ گوز کی تصویر اس کا ناک بھی توڑ دیا اور کیا کچھ کیا کیونکہ وہ جہیز کم لائی تھے لیکن یہ جاہل جاہل صرف کرتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہشار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سونے کی انڈوں والی مرگی ملے اور وہ ہے جو زیادہ آمدن جس کی ہوتی ہے جو خود کمائی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی کمائی پہ ان کا تصرف ہو جو وہ کمائے حالانکہ اگر ہم واقعی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم مذہب کو جانتے ہیں تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا استعار اس پہ ہے جو وہ کماتی ہیں اور مردوں کا استعار اس پہ ہے جو وہ کماتی ہیں اور اگر آپ اس کا ترجمہ انگریزی میں دیکھیں To men is allotted what they earn and to women is allotted what they earn اور پھر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو اس سال کا ہمارا اس کا کریڈو بھی women's day کا وہ یہی ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اگر ہم کام اچھی طرح کریں تو عورتیں اس طریقے سے اپنے استعار کو سڑکوں پہ نکل کے مانگیں گے بھی نہیں جب ان کو مل رہے ہیں یہ تو گھر میں جب نظام ایسا ہو کہ برابری کا نہ ہو تو پھر اپنے بات منوانے کے لیے آپ کو باہر کا راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے اور اب تو آپ کو پتا ہے الیکٹرونک میڈیا میں سب کچھ جو ہے وہ ہر وقت نظر آتا رہتا ہے ایک یہ الیکٹرونک میڈیا جیسے آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اگاؤنٹنز ہے ایم شور کہ یہ سیلف ریگولیٹری باڈی ہے تو یقیناً پیمرہ ایک اب بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آثورٹی ہے اور ہر وقت اس کے خلاف تشدد اور یہ کرتے ہیں بات کے ایسا نہیں ہونا چاہتے تو جیسے پاکستان میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کی بات نہیں سننا چاہتے میڈیا والے اسی طرح خواتین نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ہر وقت مردوں کا کنٹرول ہو اور خاص طور پر جب وہ خود کماتی ہوں اور اب تو ایسے بھی حالات ہو گئے ہیں کہ بہت سے گھروں میں مرد جو ہیں وہ سوچتے ہیں چلیں یہ کمائی کر رہی ہے ہم اپنا کام چلاتے رہے آپ تو جب سے یہ آ گئے ہیں بہت سے یہاں ہمارے ریفیوجیز اپنے ساتھ دو بہت بری چیزیں لائی ہیں کلیشنکو اور ڈرکس تو یہ ڈرک کلچر جب سے آیا ہے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لئے ہو گیا کہ مرد اس طرف اپنا راغم ہو جاتے ہیں اور خواتین جو ہے ان کے اوپر زمہ ہوتا ہے گھر کا بھی اور بچوں کی کفالت کا بھی حالانکہ یہ بات تو آپ شاید جانتے ہی ہوں کہ اسلام میں دگنا حصہ ہے وراثت میں مرد کا اور آدھا حصہ ہے عورت کا بھائی بہنوں کا اور اس کی وجہ عورتیں کئی دفعہ اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں میں نے کہا بھئی یہ تو بات بالکل سادی سی ہے اگر میں کچھ کم آ رہی ہوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ بچوں کی نہ شوہر کی نہ کسی کی سوائے ماں باپ اگر ضعیف ہو جائے اور بھائی میرا نہیں کفالت کر سکتا تو ماں باپ کی ذمہ داری یقیناً میری ہے تو جب بچے مرد پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے تو یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ احساسہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس لیے اس کا حصہ دگنا ہے لیکن جہاں ماں باپ کا تعلق ہے وراثت میں ماں اور باپ کا حصہ ایک جیسا ہے اور میں کیونکہ مسلم پرسنل لو پڑھاتی ہوں آج بھی تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تمام جو ہیں میرے شاگرد لیکن اس سے زیادہ یہ تو لوگ سمجھی جاتے ہیں جو بات میں سمجھتی ہوں کہ آج سمجھانے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں برابری کے لیے جو پسماندہ ترین طبقات ہیں ان کا حق ہم نے ادا کرنا ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ریاست اپنے ذمہ کیا کیا لے سکتی ہے اب دیکھئے بلوچستان میں پچھلے دنوں میں بہت بڑی آفات آئیں وہاں برف زیادہ پڑی وہاں لینڈ سائٹز ہوئے وہاں پہ آتے ہیں زلزلے تو زمین جوتھی اس میں کریکس آگئے اور لوگوں کے گھر سارے بیچ میں گر گئے تو میں نے اپنے جو بھی سنا ہی نہیں اب یہ تو ہماری الیکٹرونک میڈیا ہے اور یہ ہم ہیں کہ جس بات کا ہم احساس رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات کے بارے میں ہے اور جس بات کا احساس ہونے کی ضرورت ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے اب آپ دیکھیں میں چھوٹا سا ایک خیراتی سکول کھولا ہوا ہے ایسی اب میری اس عمر میں میں نے اور کیا کرنا ہے لیکن میں نساب کھولتی ہوں تو مہران ہوتی ہوں اور آپ کا جن کا بھی تعلق ہے ریاستی نساب بنانے والوں سے یہ خیال رکھئے کوئی اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے دو حصے تھے اور سات کروڑ پاکستان کی آبادی تھی سوہ تین کروڑ اس حصے کی اور تقریباً ساڑھے تین سے لے کے پونے چار کروڑ دوسرے کی اور ہم ان سے علیدہ ہوئے یہ یاد رکھے گا کیونکہ ہم کم سیشن کی بات ہوتی ہے لیکن اب میں نے دیکھا سولہ دسمبر کو بچوں کو پوچھا گیا کہ بھی کیا دن ہے آج بہت اہم دن ہے انہوں نے کہا جی سانیا جو ہوا تھا پشاور میں جو سکول تھا بچوں کا ٹھیک ہے بہت بڑا سانیا تھا ساڑھے تین چار سو بچے جو تھے وہ شہید ہو گئے اور یہ اتنی چھوٹی سی جانے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہماری اپنی لاپرواہی تھی دیواروں کو صحیح طریقے سے ہم نے سیکیورٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لیکن اسی دن ہمارا ملک دو لخت ہو گیا